بیٹے کبھی جنازوں پہ نہیں روتے واصف علی واصف کہتے بیٹیاں ہاں باپ کے جنازے کی رون رکھ رہے ہیں حضور نے کہا میں عرض کرتا ہوں آپ سے دل لگ رہا آپ لوگ کا نہیں لگ رہا ہے لگ رہا ہے دل ایک حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ مولا علی کہتے ہیں میری بہنیں سن لیں بیٹی ہیں اور آپ بھی مولا علی کہتے ہیں میں پندرہ دن کے بعد اپنے گھر آیا اور یہ میں نے حدیث رمضان میں اکیس رمضان میں کو بیٹھ کے مدینہ شریف میں پڑی تھی یہ حدیث اور عجیبی لطفہ تھا کہ سامنے گمبت خضرہ بھی تھا اور وہ مقام قریب تھا جہاں کی یہ حدیث ہے تو حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے گھر میں گیا تو میری بی بی نے مجھے مسکرہ کے سلام کر دیا یہ پہلا کام ہے اور کوئی کام نہیں میری بہنیں سن لیں اور اپنی بیٹیوں کو بتا دینا یہ جو بکری کی طرح تعویز گلے میں ڈال لی ہے وہ میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے پاگل پناہ کرو میری بیٹیوں یہ جو تعویز لکھ رہا ہے اس کی والی خود اس کے قبضے میں نہیں ہے یہ سب بہر کو آؤ یہ سب باتیں نہ کرو ایک ہی طریقہ ہے بس بس ایک ہی طریقہ ہے عورتوں کے لیے کہ جب شہر آئے اور دنیا کی منحوس ترین بدترین کمبخت عورت وہ ہے جو پورے دن ٹھیک رہتی ہے اور شام کو جب آدمی کے آنے کا ٹیم ہو تو مو بنا کے پھول بیٹھ جاتی ہے گندے کپڑے پہنتی ہے مرد کے سامنے اور شادیوں میں جاتی ہے پاٹیوں میں تو کپڑے اچھے پہنتی ہے اس بے باقوب سے پوچھو اپنے مرد کے لیے سچتی ہے یا دوسرے مردوں کے لیے سچتی ہے تجھ کو شرم نہیں آتی ہے سب کرتے میں اور عورت کے لیے ایک ہی بات ہے کہ جب شہر گھر میں آئے تو مسکرہ کے سلام کر دے یہ نبی کی بیٹی کی سنت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی طلاق کہتے ہیں مولا علی میں نے کہا بھونک بڑی لگی ہے فاطمہ کہتے ہیں وہ مجھے تب دیکھتی ہیں اور میں اچھا دیکھنے کے بعد کہتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پانی پیجئے میں پانی نہیں پیاس کہتے ہیں اندر چلی گئی ہیں میں نے کہا فاطمہ لائیں نہیں کھانا پھر میں نے کہا فاطمہ لائیں کھانا کہتے ہیں میں آواز آئی رونے کی میں اندر گیا تو حضور کی بیٹی رو رہی کیا ہوا فاطمہ ہے نبی کے جگر کے ٹوٹ سیدہ خاتون جنت بتائیں نا کہہ لگی مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میرے شوہر کھانا میں نہیں دے پا رہی ہوں شوہر کو کھانا کہ کیوں کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا آج بھی کئی دن ہو گئے بچے بھوکے ہیں گھر میں کچھ ہے نہیں کہتے ہیں مولا علی میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں انداز دیکھیں کہتے ہیں علی میں نے منع کیا تھا علی سے وہ مطمہ مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو کہتے ہیں علی میرے پاس ایک بھی درم نہیں تھا مگر فاطمہ جب اور رہی تو میں نے کہا اب کیا ہوا کہہ لے گے آپ چلے گئے تھے اب باگ گھر میں سولہ دن سے چولا نہیں چلا ہے سن لو اپنے نبی کی بات حضرت علی کہتے ہیں میں گیا اور میں جانے کے بعد یہودی کے باق پہ مجھے کچھ کام لے لو مجھ سے تو اس نے کہا ایک کام ہے کہ آپ ایک ڈول دیں گے نا پانی کا تو ہم ایک خجور دیں گے آپ تو کہتے ہیں بڑا ڈول میں نے نکالا تین میں تھک گیا پھر چوتھا ڈول نکالا پانچ ماں آپ کا بھائی آپ کا چچا آپ کا خالو کوئی رشدار یا آپ کا باپ مزدور ہو تو بتانے میں شرم محسوس کے مت کرنا میں اس میں فلم میں کھڑے ہو کے بیٹھ کے بہتران کر رہا ہوں کہ میرے باپ علی میں جس کی اولاد ہوں میرا باپ خجور کے لیے پانی بھی دیتا تھا اور میرا باپ غاز کھوٹ کے بھی مدینے میں لے کے آتا تھا مجھے کوئی اس میں افسوس نہیں ہے سارے سیدوں کو فقر ہے کہ ہم علی کی اولاد ہیں اور علی یہی تھا یہی تھے علی حضرت علی کہتے ہیں شام تک سترہ ڈول نکالے کتنے ہیں سترہ کھجور لے کے حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں میں خود بھوکاتا مگر چکھی تک نہیں حضور کی بارگاہ سرکان نے مجھے دیکھ کے کہا علی آگئے جی حضور یہ کھجور فرمایا کہ تیری حسن تیرا حسن اور تیرا حسین اور تیری فاطمہ بھوکی ہے انہیں نہیں کھلایا میں نے کہا حضور حسن حسین سے بھی زیادہ اور فاطمہ سے بھی زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے تو حضور نے پھر دونوں ہاتھ اٹھائیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی اے اللہ میں علی سے اور اس کی اولاد سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جائے پھر حضور گھر گئے ہیں کہتے ہیں میرے اپنے نوازے کو اٹھایا اور گھٹلی نکال کے کھجور موں مدینہ حسن کے نانا کو دیکھ کے کھسن رو پڑے بھوکے لیٹے تھے پھر حسین اٹھے اللہ ہوا اٹھ پڑے میں نے اپنی آنکھوں سے مدینہ میں پانچ لاکھ لوگوں کو حضور کو افطار کراتے دیکھا ہے پانچ لاکھ لوگوں کو افطار کراتے ہیں میرے آقا پوری دنیا کو کھلاتے ہیں میرے مفتی آدم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرے امہ آشہ فرماتی ہیں سارے لوگ جو دیں نا وہ اپنی گھٹلیاں پھیکتے تھے حضور نہیں پھیکتے تھے ان گھٹلیوں کو چوستے تھے جب چودہ دن کا فاقہ ہوتا تھا پندرہ دن چوستے تھے اور جب حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے نا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اے اللہ میرے مالک میرے رب میری امت کبھی بھوکی نہ مرے میری امت کبھی بھوکا نہ مروں میرے لیے تو آپ یہ آپ سب تم جتنے کھڑے ہو نا تم آج بھوکے جو نہیں ہو نا اور امتیں بھوکی مر گئی تم جو بھوکے نہیں مر رہے نا یہ میرے حضور کی آنسوں کا صدقہ میرے حضور کا صدقہ میرے سرکار کا جس پیغمبر کو ہم بالکل بھولا چکے ہیں اب اسٹاگرام کے لیے وقت ہے فیز بھی کے لیے وقت ہے مگر اب نبی کے لیے وقت ہے آج سے وعدہ کرو کم سے کم گھر سے نکلنے سے پہلے سو بار درود پڑھو گے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ نیچے ہاتھ کرو آخری بات کر رہا ہوں اس مدرسے میں ان بچوں کے لیے برکت اللہ دے آخری بات کر رہا ہوں مجھے جلدی سے نکلنا ہے آخری بات کر رہا ہوں میں نے آخری بات کر رہا ہوں اور میری آخری بات ہے یہاں پر ابر یہ صحیح سابت قبلہ تشریف لارہے ہیں میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ اوڑ جائیں آپ لوگ بیٹھے رہیں آپ لوگ بیٹھے رہیں آپ لوگ بیٹھے رہیں دو منٹ کی میری بات ہو جانے میں بھی کھڑا ہو کے استقبال کروں گا آپ لوگ بیٹھے رہیں اے بھائی اے ایک منٹ بیٹھے رہیں ماشاءاللہ فیرے طریقت رہبر راہ شریعت بیٹھے رہے ہیں حضرت اللہ مولانا سید شاہ فیضان الحدار دروش شریف پڑھیں ان کا استقبال کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت دروش شریف پڑھیں زور سے پڑھیں دروش اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تشریف رکھیں میری آخری بات ہے میری حضرت آگے میں نے اپنی بات کمپلیٹ کر لینی ہے آپ سے عرض کر کے بیٹھیں آرام سے حضرت تشریف رکھتے ہیں آپ بس حضرت کو دیکھیں میری بات سنیں اللہ آپ کو برکت دے ایک منٹ کی بات رہ گئی ہے میری میں عرض کر رہا تھا میں نے سترہ سال کے ایک لڑکے کو میں نے غسل دیا اور میں جب اس کا غسل دے رہا تھا تو چونکہ وہ پوس مارٹم ہو کے آیا تھا تو اس کے میں نے سر کو جب اٹھایا اوپر نہ تو اس کے سر میں میری انگلی اندر چلی گئی اور اس پہ اس کی سفید ہڈی لگ گئی میں رونے لگا ایک صاحب بولے کیوں ہو رہا ہے تکلیف میں نے کہا تکلیف اتنی نہیں ہو رہی ہے کہ پھر میں نے کہا میں منافق نہیں ہوں مسلمان ہوں حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسل تو مردہ کہتا آرام سے اٹھا تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بتاؤ جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے پوس مارٹم والے تو چیر دیتے ہیں میں نے ایک مرانا صاحب کا پوس مارٹم دیکھا تھا ایسے چیر رہے تھے ایسے جانور کو چیر تھے اور پورا جسم چیر دیا شراب پی کر پورا سر چیر دیا اور پھر موٹے سوئی سے اس کو سیاہ اللہ اکوہ پر سارے جسم کے پارٹ نکال لیتے ہیں بس یہ دعا کرو میں بھی اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے مالک دن راست سفر میں رہتا ہوں میرے رب مجھے پوس مارٹم والی موت سے بچا لینا کتنی سخت ہے وہ قبر جس پہ کھڑے ہو کے میرے پیغمبر روتے تھے کتنی سخت ہے وہ قبر کیسی مشکل ہے وہ راستے جس پہ چلتے وقت عیسیٰ روتے تھے وہ کونسی موت ہے جس کے بارے میں عیسیٰ نے اپنی ماں سے کہا قبر پہ کھڑے ہو کے میری ماں مریم میں مردے اب زندہ کر لیتا ہوں تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے تو تُو کہے تو زندہ کر دو اندر سے آواز آئی اوہ میرے بیٹھے عیسیٰ نا جب میری روح نکلی تھی نا مریم کی اتنی تکلیف ہوئی تھی اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے ماز بن جبل صحابی رسول کانپتے ہیں کانپ رہے ہیں پسینے میں کانپ رہے ہیں اور ایسے کانپتے ہیں اللہ اکبر انتقال کے وقت کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں کاش میں میدان جہاد میں شہید ہو جاتا یہ بستر کی موت بڑی سخت ایک ایک چوڑ توڑ دیتا ہے اسرائیل ایک چوڑ ایک انگلی ٹوٹے کتنی تکلیف ہوتی عیسیٰ نے ایک مردے کو زندہ کیا نو علیہ السلام کے بیٹا کہا بھئی تمہیں کتنی تکلیف ہوئی تھی موت کا مزہ تو بتاؤ امام غزالی کہتے ہیں کبھی سوچو نا کونسا ذائقہ ہے یہ کونسا ذائقہ ہے تم نے بڑے رزگلوں کے ذائقے لیے ہیں موت کا ذائقہ بھی تمہیں چکنا ہے میں تقریر جو کر رہا ہوں نا میں بھی چکنا ہوں اب جو سن رہے ہیں آپ بھی چکیں گے تو وہ کہنے لگے آپ کتنی تکلیف ہوئی کہنے لگے صاحب میرے موہ میں جو کڑباہٹ ہے نا ہزاروں سال گزر گئے مگر آج بھی میرا موہ ایسے ہی کڑبا ہے کہ اس کا اگر ایک لواب ڈال دینا دنیا کے کھانے میں تو وہ پھر کڑبے ہو جائیں اگر مرتے وقت حضور کا دیدان نہ ہوا تو پھر اچھا میری طرف دیکھو قبر میں جانا تو سب کوئی ہے نا اچھا بتاؤ قبر میں جب ہم جائیں گے لوگ چھوڑ کے آ جائیں گے ایسے ہاتھ جھاڑ دیں گے آج تک کسی باپ نے اپنے جوان بیٹے کے ساتھ بھی ایک رات نہیں گزاری سب چھوڑ دیتے ہیں اقبال کہتا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بتانے بہم و گمہ لا الہ الا اللہ اقبال کہتا ہے یہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اقبال کہتا ہے یہ جو بت ہیں نا تیرے یہ بیوی بچے یہ تیرے بہم و گمہ کے بت ہیں ان کو نکل یہ تب چھوڑ کے ایسے ہاتھ جھاڑ دیں گے لوگ گسل تک نہیں دیتے اپنے باپ کو پیچھ ڈر کے ہٹ جاتے ہیں اور سنے تو جب قبر میں جائیں گے حضور تشریف لائیں گے تو کیا ان آنکھوں سے دیکھ لیں گے حضور کو جن آنکھوں سے گندی فلم دیکھتے ہیں بتائیں نا حضرت علی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھ سے اپنی شرم گاہ بھی نہیں دیکھی کوئی تقوی کا انتہا ہے کسی نے پوچھا کیوں یہ نجائز تو نہیں کہ لگا وہ تو ٹھیک ہے مگر جن آنکھوں سے میں اپنے سرکار کو دیکھتا تھا اپنے حضور کو دیکھتا تھا تو مجھے شرم آتی اور آج کیا نہیں دیکھ رہے ہیں لڑکے پورن انڈسٹری آباد ہے پاکستان اسلامی ملک سب سے زیادہ پورن دیکھی جاتی پوری دنیا میں پاکستان میں گندی فلمیں دیکھی جاتی اللہ نہ کرے کہ ایمان چھن جائے جیسے میں نے پہلے عرص کتاب سے اپنے رب سے توبہ کر لو یہ بیڈیو کال پہ دیکھنا کسی غیر عورت کو یہ آنکھوں کا زنا ہے ہاتھ سے چھونا ہاتھ کا زنا ہے حضور فرماتے ہیں سور سے جسم لگنا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا ہے توبہ کر لو اپنے رب سے کہو مالک ماف کر دے کفل نام کا لڑکا تھا ہر رات نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا ہر رات نئی لڑکی کے ساتھ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن ایک لڑکی آئی اس کے روم میں اور یہ اس کے قریب گیا اس نے اس کے ہاتھ لگایا نا تو وہ کھاپ گئی اس کو پسی نے بھی آگئے اس نے پوچھا تو کیوں روتی ہے اور تو کیوں کا اپتی ہے پیسے نہیں ملے تجھے رات خراب کر رہی ہے تو کہنے لگی سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا کہا کیا مطلب کہا میرا باپ میرا مر گیا ہے میرے بہن بھائی بھوکے ہیں ان کی بھوک اتنی حد کو پہنچ گئی ہے کہ کھونا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے میں اپنا جسم بیچنے آگئی ہوں بس میں ڈر رہی ہوں کس سے اللہ سے اور اس سے کہہ رہی ہوں مالک مجھے معاف کر دے اگر بچے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی اپنا جسم بیچنے نہ آتی اور وہ کہتی ہے ایسی پھوٹ کے روئی کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا نہیں میرا رب مجھے معاف کر دے وہ بولی تو اللہ وہ بولا تو اللہ سے ڈر رہی کہاں اتنی آسانی میں کہاں حضور فرماتے ہیں اس نیک عورت کے رونے سے اس بدکار کا دل دھل گیا دل کسی کا ہوتا ہے وہ کوئی دیتا ہے روئی یہ رویا وہ بولا جا میں نے تجھے اپنی بہن بنایا دل بدل گیا لے پیسے لے جا وہ چلی گئی سارے پیسے دے دیئے سجدے میں گر گیا کہنے لگا مالک اگر میرے جیسا گنے گار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں میں نے پوری پوری رات زندگی گزر گئی گناہ کرنے میں کبھی میں نے توبہ کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا کہ توبہ بھی کچھ چیز ہوتی مجھے معاف کر دے زمین آسمان سے نکل کے میں کہاں جا سکتا ہوں سب کچھ تو تیرا ہے میرے رب اگر میرے عیبوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے ستار ہونے کی بھی کوئی حد نہیں ہے مجھے معاف کر دے ایسا رویا ایسا رویا کہ دل اس کا دھڑکنا بندگ ہو گیا مر گیا دل کا دوڑا کوئی جنازہ نہیں اٹھاتا تھا جب کوئی جنازہ نہیں اٹھاتا تھا اور صبح دوپیر ہو گئی تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس کے گھر کے دروازے پر بڑے بڑے لفظوں میں جلی لفظوں میں فرشتے لکھ کر کے گئے اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ کفل رو لیا تھا کس کے سامنے؟ اپنے قریم رب کے سامنے اسے کوئی نہیں دیکھتا تھا اسے صرف اس کا رب دیکھتا تھا مگر جو اسے زلیل کرتے تھے آج انہیں اس کی میت اٹھانی پڑے گی کیونکہ اللہ نے اس کو بخش دیا ہے اس کو ایک رات میں بخشنے والا ہے وہ وہ کہتا ہے ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا سارے ایک بار رولے بس کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا کے بتائیں حضور کے نام پر گردن گڑا دیں گے دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں نیچے ہاتھ کر لیں جو گردن گڑا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا کچھ بھی ایک دوسری کی طرف نہ دیکھنا اور مسکرانا نہیں سید صاحب تشریف رکھتے ہیں علماء ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حضور کے نام پر جو گردن گڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ایک دوسری کی طرف نہیں دیکھنا مسکرانا نہیں جو گردن گڑا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کتنے لوگ ہیں جو آج اس میں فلم میں کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم حضورﷺ کے نام پہ گردن بھی کٹا سکتے ہیں اور حضورﷺ کے نام پہ پوری ڈاڑی بھی رکھا سکتے ہیں اس میں فلم میں کھڑے ہو جائے ایک جو آج سے ڈاڑی رکھائیں ہیں جن کے ڈاڑی پوری ہو وہ نہیں جن کے چھوٹی کا ٹیوی ہو یا جن کے باہر کو نکل کے آؤ باہر کو نکل کے آؤ ڈاڑی رکھانے والے آجاؤ اے بھائی آؤ ڈاڑی رکھاؤ گے آجاؤ ڈاڑی سو شہیدوں کا سواب ہے ایک ڈاڑی پر آجاؤ یہ وہ دور ایک عمل قلیل ہے جہاں وہ کسرت کے ساتھ ملتا ہے اور کوئی عاشق رسول ہے اس میں پھلے رسول میں جو کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں یہاں کھڑا ہوا یہاں کھڑا ہونا میرا کام ہے اور اے آمنہ کے لال آپ قیامت کے دن کھڑے ہو جانا وہ آپ کا کام ہے آجائے آجائے کوئی اور عاشق رسول ہے جو پوری ڈاڑی رکھا ہے چہرہ کھول دو بھائی پوری ڈاڑی کریں گے سبحان اللہ آجائے آجائے بیٹھے تم آپ کے آجائے تو رکھا لینا اور کوئی ہے اس میں پھل میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو آپ کے ڈاڑی پہلے سے ہے کڑواتے تو نہیں ہوں بیٹھ جاؤ بھائی آپ کو ہمیں تعداد تھوڑی بڑھا نہیں ہے بیٹھیں بیٹھیں آپ بہت شکریہ آپ کا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ابھی ملائیں گے ہاتھ میں ملاؤں گا میں تو عام آدمی ہوں خادم ہوں آپ کا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو کوئی اور عاشق رسول ہے اس میں فیلے میں جو نبی کی سنت کے لیے حسین کی دسمی کر دے ہے کوئی عاشق رسول نوجوان جو کھڑا ہو جائے آج تک جیا تھا سبی کے لیے آج سے جیوں گا نبی کے لیے دس ہو گئے کوئی عارمی شریف والا ہے غوث پاک کا میرے آقا غوث آزم کا سبحان اللہ آج ہے آج ہے نکل کے آئے ارے موت آنی ہے سب کو قبر کو میں لے کے جاؤ ڈاڑی تاکہ میرا امام کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تاہشر جشم نور کے جلبہ فرما ہوگی جب تلات رسول آؤ نوجوانوں آؤ اور کوئی عاشق رسول ہے جو آج سے اپنی زندگی میں سنت رسول لے گیا ہے اس میں پھلے رسول میں کوئی اور ہے ذرا جلدی وقت نہیں ہے ایک بار ہی اور کہتا ہوں یہ حضرت دعا کریں گے آپ کے لیے اور یہ سارے علماء دعا کریں گے آپ کے لیے کوئی عاشق رسول اور ہو تو کھڑا ہو جائے اس میں کوئی دیوانہ چودہ ہو گئے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے میں کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ نہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو بتا دیں آپ ذرا بتائیں نا سبحان اللہ بہت اچھے لوگ ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں چودہ ہو گئے حضرت ہاتھ اٹھائیں چودہ لوگ میرے ساتھ کے انشاءاللہ آج کے بعد انہوں نے علماء کو گوہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں نہ ڈاڑی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ پوری سنت کے بتا دیں ہے نا انشاءاللہ بیٹھ جائیں حضرت سے مصافحہ کر لیں کتنے لوگ ایسے سنت رسول آپ نے رکھا لی اب کتنے لوگ ایسے حضور کی آنکھوں کی چھنڈا کیا ہے ذرا جلدی بتاؤ ذرا آج وعدہ کر لو نمازی بن جاؤ گے اگر سچے مسلمان ہونا تو سچا وعدہ کرنا نمازی اللہ بنائے گا ہاتھ اٹھا کے کوئے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اپنی بہن بیٹھی کو پڑھتے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ مسئلہ کے آل عزت پر سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ نمازوں کی پاوندی کریں گے انشاءاللہ جلدی بولو نمازوں کی پاوندی کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ آپ کو سلامت رکھے مدرسے کو سلامت رکھے ان مدرسوں سے جوڑے رہو دین کا جتنا بھی کام ہو رہا ہے یہی مدرسے کر رہے ہیں ان علماء سے جوڑے رہو میں اپنی گفتگو پر اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اور آپ اللہ معاف کریں آپ بھی توبہ کریں پڑھیں استغفراللہ استغفراللہ ربی بن قلعہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے ماضی اسلام زندہ بات مسلح کے آلہ حضرت پائندہ بات اللہ آپ کو سلامت رکھے حضور اللہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے آپ نے میری تقریر سنی اللہ مجھے اور آپ کو سب کامل کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ کو سلامت رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ برکات السابقون السابقون علائق المقربون صدق اللہ